السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کام کی دل میں اہمیت زیادہ اس کا احساس ہو زیادہ ہوتا ہے تو جب نماز کی حقیقی معنوں میں اہمیت دل میں اجاغر ہو جائے گی تو دنیا کا کوئی کام رکاوٹ نہیں بنے گا سوال ہی نہیں ہے کہ پھر وہ کام رکاوٹ بنے اور نماز چلی جائے اس لئے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے نماز فرض ہے اگر نماز ترک کریں گے تو گناہ ہوگا اور صرف گناہ ہوگا حرام ہے لوگ اس سے بھی اتنا نہیں ڈرتے اس کے عذاب پر غور کریں کہ جال بوجھ کر جو ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے گزرنا ہے گزر کر جہنم میں داخل ہونا ہے اسی طرح ایک نماز ترک کرنے والا فتح رضویہ شریف میں لکھا ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حق دار ہے جہنم کا عذاب کسی سے برداشت نہیں ہو سکے گا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ اس کی گرمی سے اس آگ کی جوتیوں کی تپش اور گرمیوں سے گرمی سے دماغ اس طرح کھولتا ہو جیسے پتیلی کھولتی ہے جس کو یہ جوتیوں کا عذاب ہوگا ہلکا والا جہنم کے حق سے ہلکا عذاب اگر اس کو کہا جائے کہ تمہیں پوری دنیا اور اس میں جو کچھیں وہ دے دیا جائے تو کیا اس عذاب سے بچ دے کے لئے فدیے میں دے دو گے تو وہ کہے گا ہاں میں دے دوں گا تو وہ کتنی سخت تقلید ہوگی ہے سب سے ہلکا عذاب جب ہلکا عذاب ایسا ہے تو بھاری عذاب کیسا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کا جذبہ عطا فرمائے اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم